اسلام علیکم ناظرین تسارے دپیو سویل دے رنگ اور میں ہای شاک کیا حال ہیں ٹھیک چھاکو مذہبے چھو اور میں کوئی یقین ہے میں کوئی امید ہے میں کوئی چھک چھاکو سو مذہبے چھو سو اور ممو سارے دعا ماں دے نال آجا سابقی خوبصورت مارنگ دا سٹارٹ کرے سوالتا کو خوش رہو رکھے جینے رہو حس دے رہو وز دے دے رہو آجا نافر طریقے تمام لوگ ہیں جیلے تکلیفہ ہیں مصیبتہ ہیں اللہ کرے سب دور تھی منہ آج ناف خوش خوش ہو سو آئی شاہدہ شو بھی تسا جناب خوشی خوشی نال دیکھ سو اچھا یہ دعا ماں ہیں ڈیڑے کے میں آدھیا سابقو سابقو ہون دی ضرورت ہون دی ہے انہا دعا ماں دی سابقو ضرورت ہون دی ہے اور ہر بندہ آدھا پہ آن دیتیا کہ بلکہ بے بندے کو جل میرے دیسے یہ دعا لیدنے کے خوشی عطا کرے اچھا ساری زندگی تا جیڑا سا گال کرنے مقصد ہے یا حصول ہے ساکو سب کو یہ لگ دیتے کہ خوشی دا حصول ہی ساری زندگی ہے اور ٹھیک ہے واقعی حقیقت ہے جس کو غلط گال کہنی کیونکہ اچھا سب چاندے پہ ہونے ہے کہ ساکو خوشی ہمیں لینے تھے اور اچھا خوش رہا ہوں اچھا خوشی دا جیڑا سوچ ہے ساکو خوشی ہمیں لینے تھے اور کچھ لوگ سمجدن کچھ لوگ سمجدے پہ انہیں کے شاید ساکو بہن زیادہ مال ملوئے جیڑاہ ملوئے سی اور عزت ملوئے سی مرتبہ ملوئے سی اور شر ملوئے سی تاہی تار چیز نیا ساکو خوشی لوگ سمجدن کے شاید کامیاب Secret اللہ کا خوش pain مل سی اچھا منینی ہاں ای تمام چیزیں انسان کو خوشی دیندے پہ ہونے ہیں میں اچھی جاب خوشی دیندی پہی ہون دیئے میں آ دیاں بازے ٹائم آگر تنخواہ اچھ مدھارہ تھی نے تو یقیناً سا کو وقتی خوشی ضرور مل دیئے میں نہیں آ دی کہ سا کو نہیں مل دی مل دی لیکن وقتی مل دیئے تھے لیکن کچھ ایسے بعد سا کو محسوس تھی نے کہ یہ خوشی ہے تو آرزی ہے جنہیں بچہ ایسے بھائیدے پہ آسے یا جنہ ایسے حصول چاندے پہ آسے میرے نیٹ سے ان کو زیادہ ہیں میں کوئی تو ان کو بھی زیادہ چاہے دیتیا یا یہ سا کو محسوس تھی نے کہ جیلے میرے ہمسائے ہیں وہ میرے کوئی زیادہ خوشحال ہیں یا میرے جیلے رشتہ دار ہیں قریبی انہ کو بنی گلی بھی ہے اچھی سواری بھی ہے وہ لوگ زیادہ کامیاب بھی ہیں مطلب ایک چیزہ سا کو کمپیریزن جیل سا کرنے ہیں انگولے والے جیلے سارے خوشیاں ہونے تھے اووی ختم تھی وینل آج ایسا دلی خوشی دگال کرے سو کہ کیلے چیز ایسی ہے جیلی تاکو کرن دینا تاکو دلی خوشی مل دی ہے میں چاہ سائے میرا سوال ہے آپ نے ناظرین کو اگر چاہو تا لائف شو ہے تو سا شامل بھی تھی سکتے اور اسے سو کہ کیڑا ایسا کام ہے یا کیڑا ایسی چیز ہے جوڑیا کو تاکو مل بنے تو تاکو دلی خوشی تھی سی کیونکہ دل دا ہفتہ جی بلکل چلدہ بھی تیا اور دلی خوشی دگال نہ تھی وے یا دلی سکون دگال نہ تھی وے تمال تا دین از جاتی ہے بھئی جناب تاکو کرے سو پروگرام شامل تھی سو اور اسے سو چناب بلکل کیڑا ایسا کام ہی کے لیے ایسی چیز ہے جیلی کر کے تاکو دلی خوشی مل دی ہے نمبر زیرو تری تری فائف زیرو تری تری فائف ٹریپل فور یعنی سوال اگر میرے کل پچھا ہونے میں ستاکھا گیا آئیشہ گھٹ بولا ہے تو سا گھٹ بولا ہے کوشش کرائے تو سا جناب جی میں ہمانا والے چلائے اور زیادہ گال انہ کو کرنگو ہے بلکل بلکل لیکن اگر میں نکرے سا تو زیادتی ہے جناب ایسی پئی کہ میرے کل اگر پچھا ہونے کہ آئیشہ کیلی چیز ہے تو دلی خوشی مل سکتی ہے اچھا میں پہلے سمجھ دی ہم میں سچ گالے سے چھوٹی مل بنے اور میں کہتے ہیں لمبے ٹائم وہاں سے چلی منا تھا وہاں شاید میں کو وہاں ہی زیادہ خوشی مل سکتی ہے وہاں زیادہ خوش ہو سا اچھا یہ ایکسپیرمنٹ بھی میں کاریٹ ہے میں کوئی جو چھوٹیا مل دیں تھے دو ملن چار ملن انہوں نے بعد میں کوئی حساس تھے نہیں انہیں خوشی نہیں مل دی او خوشی میں کوئی مل دی جب میں کامتے ہونی ہاں آپے ناظرین نلگال کرے نہیں ہاں وہاں خوشی ہے وہ ہی دلی خوشی اور منی سو ترنلگال کر کے لائف شو کر کے میں کوئی زیادہ خوشی مل دی ہے بہت اس مطلب کے لئے میں کوئی اکھا مانے آئیشہ رکارڈنگی آج آئیشہ کرنے میں نے نہیں مزا تہیر لائف شو کرنے اور میں کوئی خوشی مل دی پہی ہونے جیل میں ڈریکٹ آپڑے بھینی نال آپڑے اچھے چھے دوستان آر میں دیا ماں آئی نال اور وہاں سارے رشتے جیسا بنایاں ترین کرنے ہاں میں کوئی خوشی مل دیا اور جیل تو سارے سیندے اور فیڈ بیک جتا ہے میں بینی ہاں میں کوئی پتہ چل رہی تھی کہ میرے ناظرین میرا شوریدھن تھے فلان گال انہوں نے پکڑی ہے آئیشہ اے 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 مزا آیا تو وہاں میں کوئی مزید خوشی مل دی ہے اے ہی جناب جی میری خوشی جناب تو سبھی آڑا سکتے ہو کہ کئی چیزیں ایسی ہے گڑا ایسا کام ہے جن دینا تو خوشی مل دیا اور ای ٹائم چل رہے ہیں جناب باہی نفسیات دا ہمراہی بہن ہوئی ضروری ہے کیونکہ جیل سب خوشی ہندے تقسیم دیگا کرنے ہیں جنہا مقصد مصررت جکوات دن نہ ہوا حاصل کرنا ہے خوشی جڑا ہے نا حاصل کرنا ہے تا او کیویں حاصل کر سکتے ہیں سچی خوشی کیا ہے پئی اور جی چیزیں سمجھتے پہنے کے ساتھ خوشی دین دے پہنے یعنی سراب نظر آدھا پہنے لیکن جیل سب پچھو بھائدے ہیں تا وال او حقیقت نہیں ہون دی اندھا تگال بھی کرے ہیں جناب سانڈل ڈاکٹر شاہدہ ندیم ہرشمی ہیں پہ کلینکل سائکولوجیسٹ ہیں ویلکم خوش آمدے گوڑ بارنگ جی آئے کو اور دیکھو ہوتا جناب جی شاپنگ کرے ہیں اور ہمیشہ اچھی شاپنگ کرے ہیں بہن اچھا لگا دے شاید ہوتا ہے جیل ساکھا لگا ہے جناب سوٹر شیف گھن کے اور میک اچھا لگا دے جناب یہ بہن سارے لوگوں کو میرے حالے مل کے بہن سارے لوگوں کو دلی خوشی مل دی یہی میں میرے کے بھی دلی خوشی مل دے جل میں آپ نے امہمانہ نہ نال مل دیا اور میں نالی ٹائم بلکل سنگر بھی ہیں کیونکہ دل دیگال تو زیادہ اچھے طریقے نل کر سکتے ہیں تو دل دا حال میری دل دا حال پہتے طریقے نل کر سکتے ہیں اور اپنے دل دا بھی حال دے سکتے ہیں آسین اسلام ہیں گوڈ موننگ جی آیا کو میرا دوسری دفا ادھر آنے کا موقع ہے خوشی تھی بہت خوشی خوشی کہ آپ بات کر رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کس موقع پر زیادہ خوشی فیل کرتا ہوں تو اپنی میں پاسٹ کو بھی ریکال کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ مجھے خوشی کا ملی جب پہلی دفا مجھے میں نے کلاس پوزیشن لی میں نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی خوشی ہے اچھا اس کے بعد پھر اسی طرح گر سنگنگ کے والے سے جب لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ وہ اپارٹ او ہیپینیس اچھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل خوشی وہ ہے کہ جو کو وقتی طور پر ناؤ آپ کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہمیشہ چلے تو وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں آپ کو وہ لمحے جب بھی یاد آتے ہیں آپ خوشی کرتے ہیں جب آپ محسوس کرتے ہیں آپ نے کسی کے لئے کچھ کی ہے اپنے لئے تو ہر بندہ کچھ کر رہا ہے لیکن جب آپ کسی کے لئے کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت جو خوشی فیل ہوتے ہیں اور جب بھی آپ کو تائم یاد آتا ہے آپ کہتے ہیں بس یہ اصل خوشی ہے جو آپ دوسروں کے چیرے میں خوش دیکھتے ہیں مجھکل نا وہ ٹائم میں کی میں ہم کیا چینج ہے اور کی طرح کام کی تکلیف اور اور پینفل جڑی کنڈیشن ہونگی ہے انہیں اچھا ہے کیمتی آساس ہوں بلکل اور وہ ٹائم جڑا تو ساپری تکلیف ہے جگزرینے پہ ہونے ہو تاکو تو محسوس ہینا پہ ہوندے جی میں کائنات تاریت ہیں ہی ختم تھی گئی ہے اور انہیں کرا گو مائٹ پی تاکو کوئی خوشی مل پاوے یا نہ مل پاوے لیکن وقت جڑا ہے نا تکلیف ہمیشہ گزرینے پہ ہونے ہو وہ ٹھہرا ہویا ہی ہوا سے لگ دے کیونکہ سارے جڑے انٹیمیٹ فیلنگز ہیں سارے جڑے انٹیمیٹ بہیوئر ہیں وہ اسا کو این ترہا دا احساس لینا بہاندے کہ ہماری ٹھا ہی سٹک تھی وے سن لیکن وقت تھی ہے کہ وہ اچھی خاصیت ہے کہ وہ چلدا رہاندے چلدا رہاندے وہ چاہے تکلیف تا وقت ہوئے چاہے وہ خوشی تا وقت ہوئے وہ نکے لیے آخر کار اور توسرا جڑا ہے انہیں جگہتے ہوتے ہمیشہ ہی فیلنگز کو آپ نے گھین کے آمنا اگو نکل دے ہیں ہاں کہ مطلب ہے تکلیف کریں ٹھہری نہیں رہا یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ تکلیف زندگی دے پچھ کریں ختم نہیں کیتی وہان سے گئی اچھا اچھا کہا کریں گے نا جو اللہ صاحب خوشیان دے گا خوشیان دے گا خوشیان ہمیشہ سا یوں لافتا دے بڑے چھوٹیاں ہونے لما ہونے تھوڑا ہونے مختصر ہونے چیز تکلیفان دے گا کریں گے اوہ لمبیاں ہونے یا ڈوکھ جی کو سا آگ سکتے ہیں ساکو ساکو محسوس جڑا کوئی تھینا پہ ہوتے ہیں شاید خوشیان دے لمحے پچھے ساکو پتہ نہیں چلتا ہے لمحے گزر وے دن تھے یہ ڈوکھ ہونے یا تکلیف ہونے یا مصیبت یا پریشانی اوہ ہمیشہ ساکو لگ دے کہ زیادہ ہون دے ساری لائف ویج اور لمبا ٹائم چل دی پہ انہیں لانگ پیدر چل دی پہ ہون دی کہا کیا واقعی حقیقت ہے پہ یہ کچھ کریشن آپڈے بھی ہون دی ایسا خود بھی کچھ کریٹ کر کے کوئی لمبا کروے نئے تھے کیا آگ سوئی ہونے دوئے چیزیں ہیں ڈیکو اوپیوز گالے کہ کوئی وے انسانی ہی چاندہ کہ میرے ہس ویچ کوئی تکلیف آوے لیکن اپنی جگہ انڈرسٹوڑ ہے کہ ہر انسان دی زندگی دے میں جی میں خوشیاں ہوں دی زندگی دے حصہ ہیں یہ میں تکلیف آوے ہی حصہ ہیں بلکم کچھ آسان او جگہ دے ہوتے اے بھی فیل کرے کہ وقت لگ دے ٹھہر جانگے بلکم کچھ آسان آپڈے اندر جڑھانا او چیز کو جڑھے ٹھہرا ہویا محسوس کریں ساکو لگ دے وقت اتنا اتنا اچھا اے انہیں مطلب بے سارے احساسات ہیں یہ سارے فیلنگز ہیں جن دی وجنل ساکو لگ دے تیا یہ لامی ہیں یہ دور ہے یہ ٹھہر گے دیا جبکہ ٹھہر دا نہیں پہاو دا اور بھی گریجولیٹی نکل دا پہاو دا انتے گال بے ناظرین بھی رہا تھے کہ چھوٹی بریک تھے کہ سارے ناراست موسیقی 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 میں مرے مل دی اور اگر ایک وقتی ہے تو وہاں کری ایسی خوشی ہے یہ ٹھڑی کی کئی خوشی ہے کہ مستقل رہونیں چاہیے دیا یا ہونیں چاہیے دیا اچھا گال کرنے پہ ایسو سب لوگ پہندے کے لئے مصیبت ہیں یا پریشانی ہیں حسوس کریں ہی دوراہ ہے یہ ٹائم ہے یہ ٹائم ہے یا پیریوٹ ہے وہ لمبہ تھی کے اور مکرن تھی آندا نہیں پیا ساری سوچ ہوندی ہے ان ٹائم دکٹر شایدہ کیا ہوندے تھی آئیے ایتا ہی میں تاغوئے پہلے بھی یہ چیز آدھی بھی ہوں کوئی بھی انسان نہیں چاندہ میرے اس سے کوئی تکلیف آگا ہاں ہر بندہ چاندہ ہے کہ خوشی ہوئے بالکل جبکہ ایک نیچرل فینومنہ ہے کہ انسان کوئی تھا خوشی آس کے نہیں وہ سارے چیزیں کو فیس کرن واس سے بھیجا گیا ہاں خوشی آدھا جڑا ایک مطلب پروسس ہے وہ بھی ایک نیچرل ہے اور خوشی ساری اون تکلیف دی جڑی تھکان ہے وہ کمیٹا من ماستے ہیں لیکن صرف اے سمجھ گھرنا کہ خوشی ہی خوشی ہونی چاہیے دی ہے لائف ایج تمام چیزاں چل دے رانے ہیں یہ مائنڈ میک اپ کرن دی گا آلے کہ آساں زندگی دے بچ کیڑی ترہان اور کیڑی چیز کو ایکسپٹ کر کے چل دے ہیں ٹھیک اچھے ٹھیک میں گال کریں ساں اکسا بیدنے ہیں آسین جو ساوی دے دے ہو سو ٹھیک ساوی ایکسپیرنس کریں دے پہ ہو ورکنگ ہو لازمی گالے پریکٹیکل لائف بے چھو کہ اکثر لوگ آپ نے کام تو مطمئن نظر نہیں آتے آج جی کو مردے ہیں ایسا یا پوچھ دے ہیں کام کی مردے ہیں بس ٹھیک ہے یار مسئلے نہیں ختم تھے جو آوے چھے تو اتھا بھی مسئلے نہیں ختم تھے یہ بھی کیا وجہ ہے کہ ایسا جتھا کام کرنے تھیا اتھا ایسا مطمئن کیا نہیں اور ایسا والوی کام زبادستی کریں دے پہ ہیں تکریں دے پہ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا ابھی یہ ڈاٹسا بے بات کر رہے ہیں کہ لائف is not a bad of roses اگر یہ دنیا میں ہاتھ طرح خوشیہ ہی ہو تو دنیا جنت بن جائے کس کو خواہش رہے جائے اور آپ جو مطمئن کی بات کر رہی تھی کہ یہ ہے انسانی فطرت ہے میں بھی کئی جو بھی ہیں کہ وہ سکرت ہے کہ وہ چیز سے زیادہ سکتا ہے جب اس لئے جو بات کر رہے ہیں جو بات کرنے کیا جو بات کرنے کی جو بات کرنے کیا یابی کبھ Ltd زیادہ چیز سے ڈاٹسا تھی جو بہت کرنے کی لیکن یہ تک آپ کی اپنی اپنی اٹیچوڈ کیا ہے بسیق چیز ہے کہ آپ اپنی اپنی اٹیچوڈ کیا ہے ہر جگہ آپ اپنی اٹیچوڈ کو بہتر بناتے جاتے ہیں تو آپ کو میرا خیال ہے کہ خوشیاں ملتی جاتے ہیں جہاں آپ اپنی اپنی اٹیچوڈ کو وہاں سے نیچر کرتے ہیں تو وہاں مسئلہ مسائلات ہیں اور اس میں ایک دکھ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ خوشی مختصر ہوتی ہے اور دکھ لمبا ہوتا ہے مجھے اس پہ ایک اکبر اللہ بادی کا شیر بھی یاد آ رہا تھا میں بتانا چاہوں گا کہ خدا ہی کی قدرت کا ہر سو عمل ہے تفکر میں کیوں جان اپنی ہے کھوتا ہوا جو کچھ اکبر سمجھ ٹھیک اس کو ضروری نہ ہوتا تو ہرگز نہ ہوتا بات یہی ہے کہ انسان جب اس پہ سوچ لے کہ تکلیف اور دکھ اور خوشیاں جو ہے جو آپ کی تکدیر میں لکھا ہے وہ آپ کو ملنے اور اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو دکھوں پہ بندہ صبر کر لے اور خوشیوں پہ بندہ خوش ہو لے لیکن یہ ہے کہ انسان کی فطر ہے وہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ دکھ کو زیادہ دیر تک لے کے چلتا ہے اور خوشی کے جو ہوتا ہے اس کو بھی بعض اوقات کسی نہ کسی دکھ کو حاوی کر خوشی کے لاموں کو بھی ایسے طریقی لائف ایچ ایسا ٹائم پیریڈ آیا ہو سی جلتو ساوی ایسی ہی سیچویشن دا سامنا کی تا ہو سی میرے لئے اگر آپ دکھ کی بات کریں تو میری لائف کا سب سے بڑا دکھ جو ہے وہ میرے والد صاحب کی وفات تھی جو اب تک کی زندگی میں اور اس سے پہلے بھی میں یہ سوچتا تھا کہ خدا نہ خواستہ میرے والدین یا میرے بھائیوں یا میرے جو قریبی ہیں ان میں سے اللہ تعالی سب کو اپنی ہی حفظمان میں رکھے جب میرے سامنے ہی ان کی ڈیٹھ ہوئی تھی کارڈیولوجی میں تھی وہاں پر تو میں وقتی طور پر اس ٹائم تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا لیکن میں پھر بات کرتا ہوں کہ پھر میں نے سوچا تھوڑا سا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے ہر انسان میں جانا ہے ایک ٹائم پر چلے جانا ہے تو پھر اس چیز سے تھوڑا دل کو مطمئن رکھا آگلے دن ایک صورتحال تھی دوسرے دن تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانا میں سمجھتا ہوں لوگوں زیادہ آپ خود اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یقین جب آپ حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں جب آپ اس پہ مطلب یہ فرم بلیف ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے آگئی آپ اس کو اپنے صبر ہی کرتے ہیں آپ چینج نہیں کر سکتے تو میرے خیال اس پہ آپ کو تھوڑا سا اپنے منان اور صبر آ جاتے ہیں لیکن جب آپ سمجھتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوتا کاش ایسا نہ ہوتا اس کاش کاش کے چکر میں آپ پتہ نہیں کب تک اور جب آپ یہ سوچتے ہو کہ چیزوں کو آپ اپنے مطابق تہ کرنا چاہتے ہو تو وہی چیز آپ کو زیادہ دکھ میں مبتلا کر دیتی ہے دیکھیں کچھ پیٹرنز ہیں جو رب کی طرف سے تہشد ہیں بلکم ہر انسان کی زندگی کے کچھ پیٹرنز کچھ پہلو کچھ چیزیں جو پہلے سے تہشد ہیں لیکن ہم یہ سوچنے کیلئے بیٹھیں کہ یہ زندگی میں ایسا کیوں ہو گیا ایسا نہیں ہوتا میرے دارے کیوں تھیا میرے دارے کیوں تھیا سوال ایسا رہا تھے سوال ایسا ہے میرے دارہ تھی ہرا ہی کیا میں ہی ہی ہم تھے یعنی اس تحتاج میں ہوتے پہ بھیانے پہوانے ایسی ریالیٹی ہے یعنی اپنے ساتھ اتنا سیمپیتھیک ہو جانا اتنا سیمپیتھیک ہو جانا کہ دنیا کا سب سے زیادہ مظلوم ترین اپنے آپ کو سمجھنا سیلف پیٹی جو ہے سب سے زیادہ سیچویشن ہوتی ہے بہت زیادہ بری سیچویشن ہوتی ہے اور دیکھیں ہم یہاں آئے ہیں ایک قدرت کی تخلیق ہیں اور قدرت نے ہمارے ملیے کچھ چیزیں تیہ کی ہیں ان میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہمارا عمل دخل صرف اتنا ہے کہ ہم نے ان پیٹرنز کو ایکسپٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے تکلیف کا ایک پروسس بھی تیہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز جو ہمارے لیے پین فول ہے جو ہمارے دماغ اور دل میں نہیں فٹ بیٹری کہ یہ میرے لیے ایکسپٹیبل نہیں ہے تو لا محالہ اس چیز کو تسلیم کرنے کے تک جانے تک آپ ایک تکلیف سے گزرتے اچھا اتھا میں گال کریسا دماغ اور دل دی اور کتا آپ سے جنہادہ اوہی پی آپ میچ کھانے تھے جو ہمارے لازمی گا لے دماغ کو تسلیم دے دی یہ تسکین دیں دی وہ ہی ایسا کو دل کو اچھی لگ دی پہنے دی وہ ہی تسکین دے دی پہنے دی یعنی دیکھتے بعد موسیقی 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 ملدین ڈیرے کرنا تا کو خوشی مل دی ہے جنہا پی ٹیم نیر سنر بھی گیسٹ آ چکیں تھی اور منی سو کے ویسے میتا آقسا کہ میں کوئی کر لہی بلے دے بڑی خوشی مل دی ہے لیکن ملدین لیکن ایٹر سنرک کمیڈیا نا چکن تھے منجر ویادا کارا چکن تھے سینئر آرٹیس ٹھین پہ آر جناب جلتا سا انہا مل سو لیکن انتا کو خوشی مل سی کی کہ ایٹر کو خوش کھا ہوا ستے جناب بلکل انٹرٹین کھا ہوا ستے بہو محنت کرنے انتے نا تکم تو سر ایٹھے جنوبی پنجاب دی میں دے پہچان ہیں ناہین اجاز راجہ صاحب ہیں گوڈ مارنگ جی آیا کون مہربانی جنار رشاہ جی اچھے پہلے سٹار تھی گیا اچھے چپ لاغی نو اچھے چپ لاغی نو اللہ دائی سے چپ لاغی نو کیا ہے اللہ دائی سان اللہ دائی سے اللہ دائی سان چیز دیکھے چیز خوشی ڈیندھی ہے زیادہ مہر اگر خوشی مل دی اے لوکن ایک کمکار کے اچھا ہے لوکن خوش کارکے ایک ہونے کامکار کے فلا ہی کام صلح بہبود سہی ہے میں اپنے علاقے تا جہرم ملسل ہویاں بہتر ہے پیتی اے لیدے اور سہی ہے لیکن لوگوں کو کم کرنے بہتر ہی ہے ٹھیک ہے لیکن سیاست ہے جنہوں میں دا وجہ ہے کہ چاندے کے لوگوں نے خدمت بھی کیونے خدمت خلق بھی کیونے لیکن دوسرے تو اوریڈی خدمت خلق کریں دے پہ ہو ایجے اگر آرٹیس دگا کرنے ہیں جو جو سر لوگوں کو فریم ہویا کرنے ہیں انٹرٹین کریں دے ہو تو یہ خدمت خلق کرنے ہیں دل خوشتین دے زہن خوشتین دے تیا یہ کافی کہنا ہے اللہ فرمک، بہتر ہی بھائی خوشتین دے تھی لافتر سکتے ہیں لافتر آگے شکر ہے صحیل میری تعلی کرنے ہی تعلی ہی تعلی خوشی لی بہتر ہی تعلی ہی تعلی کرنے پہ تو ان میں اس کا اندر دے ہی تعلی کرنے پہ ہی تعلی کرنے پہ ہی لی دنیا پہ چھوٹین تو انہم الانہ محصہ محصہ خیال کرو میرا دل ڈوب دا پہ پہ نفر محصہ تو تک ہے اور گہر UNB挑وی کرنے کے لئے باقی بہض قبلا عزیر ہے ہوگوڑی چاہے ڈاڈ یائے کچھ بولے میں دیکھ 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 دیکھی لیکن میں آج تک نہیں ٹا بہت بین تما ترماری عوال اندی مارید آب ایک آورت کم او آس کے چلے پر او آگ دیدا بدعوی دنگ سبھی possibil点ت لیند مارید انتی مارانی چاہت مارکتا کے نیفت انکرین مینگ انکرین کاری تلو فریاد ملوک آیا ہے آسفیتی آیا ہے آیا ہے یہ ضروری ہے کیونکہ نہیں پر صلافہ آیا ہے اپنے صاحب ہیں ایسی طرح ہے وہ ضروری ہیں ان کی جنگت اسی طرح ہے ایسی طرح ہے اندرج ہوگا کہ یہ ضروری ہے شامل احمق یہاں ہے انتظارہ دیکھوٹا ہے انتظارہ جہاں ہے مجھے ہوتے ہیں اگر آپ کو اپنے طور پر نظر ہے اگر آپ کو باطنی روح کیا ہے استقالیا ہے تو اس نے لیتاً بات نہیں پڑا انتظارہ عنہ سے ایک گرام دار ہے ڈاول پارے والد کو یہاں دائمہ ، کیا ہمارے سالے میں باستشام کرتا ہے میں اسٹیجورپ اٹھے گیا تو آپ کا کا مولاد ہے میں میں نے کہا کہا کہ اسلام اسلام کے طبیلی ہے میں نے کہا کہا کہ اسلام کے طبیلیے ہیں میں نے کہا کہ اے اسلام اتباد کیا ہے میں نے کہا کہا کہ آپ کو شرافت دکھات رہے ہیں شرافت جانا ہے یہاں سے کمز ہے کہ بہت اتنا سنگیتے ہیں بہت شیخ صرف willst ہمارد شریف کے سامنے میں سوچتا ہوں آج بھی سوچتا ہوں میں حران رہا تھا کہ امرد شریف کو میں نے اس ٹائم پر لا جواب کر دیا اور یہ بڑی بات تھی اس ٹائم لیکن اس کے بعد گانا بھی گایا اور گانے کو بھی بہت زیادہ لوگ آپ کے ساتھ کیمیسٹری میچ ہو جاتی جب آپ لوگوں کو اسی بات پر اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں تو سب سے بڑی بات ایک اٹیچ کرنا آپ بھی فیل کرتے ہوں کہ جب آرڈیونز میں آپ رہے ہیں جب آرڈیونز ساکتے ہو جانے تو کچھ لوگوں کو ہنڈیرے کہ انجوائیمنٹ واستے نہیں آدے شاید وہ لوگوں کو عادت ہوں کہ تنکید کرنے ہی ایسا کچھ ایسے لوگوں کو ہونڈا ہوں ہونڈا ہوں ہونڈا ہوں ملتا بیاریلہ اللہ آپ رہنی ایک ڈراما ہی سوچتا ہوں کیا ہی اوڈیونز کو سمجھ نہیں ہے ہم سکتا ہے بہترین اچھی سٹوری اچھا ڈراما دے دینے سالہ وید تھیٹر مولتان بابر تھیٹرے یہ تو اچھا ڈراما مل دائیں اور کوئی ایسا والگار یا ایسی گال کو بھائی آتی نہیں ہے بلکہ فیملی آنے ہونے دراما دیکھنو اچھا اچھا گال کرنے پہلے کہ امیدہ جوڑ گھنے ہیں ہک بے کل اور تسالے ویچوی میں ہوندے تھے ہک بے کل سا امیدہ رکھنے دے اچ دراما دے Cooper اور ساڑا در посмотрим پہلے mere турطرہ پہلے پہلے نکار در مرکو تو دوں گا ناگن اکنے دن کو اپنا کتی ہماری کی تھی اور ناکر نائی ایسے نہیں ایسے نیکن جیڑے بہیکٹرین مل یا فیمل سارے بہنا بھرامالی صاحب ہوندہ ہے یہ نہیں جو تھارک با دیا کی تھی یا بیٹھا ہی نہیں وہ بہنا بھرامالی صاحب ہے اپنے صاحب ہوندار رکل جو مرد جا کر سو جی سہی کلی ساملی بیٹھے جو آپڑی فمی بیٹھے صاحب فمی باتھے ہیں ساہی سہی اماری ضروری بھی ہے اگر سا کام کامی ہے پر انسان تقریب کرو نبیل کلام وجدی جانتی محقی انسان محقی پر انداری درازم محقی فیقی پر انداری درازم نبیل سمی محقی آنک انداری جی ساتھ انسان اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اٹھے راوان سے بنائیں ایموشن سے انسان دیں جذبات ہیں نفرت دیں محبت دیں سب چیزیں لیکن ایک واحد چیز ہے جیڑی انسان کو خراب کرنی ہے کہ اگر تو سا نال ران دے پہو اور اے سمجھ گنو کہ اے طورہ سب کو جے صحیح اتھا تو سا سب تو بری غلطی کرنی اور بہت من سارے کے سارے کو لیو جی میں آنے اور جی میں مطبعہ فرنشپ تھی گئی ہے فرنشپ ہے جی اچھ ایک سپرکٹیشن کے بوست کر ر grandma کہ این طونی نوبت آبی گئی ہے کہ جان ہے اپنی زائی کرن واسطہ ہے تیاار تھی ہی بلکف اور میہ بی بی دے ریلیشن ری چی بہت سارے چیز ہیں ایسے دیکھن کو مل دیں کہ اک میہ بی بی دے تعلق جڑا ہے بے شک اللہ تعالیٰ دے ترف ہوا ایک ایسا تعلق فیزیکل ریلیشن بہت پرامیننٹ ہونے ہیں بہت عورت اندے اپنے آپ کو بہت زیادہ یہ سمجھ دیئے کہ باس اندے علاوہ بیا کچھ کوئی نہیں اور امید اتنی وابستہ کر گیا کہ ہر چیز دے بیچ ہر چیز دے بیچ اندے وابستہ جڑی امید ان کو خراب کرنی ہے اندے نیگٹیو جڑے تھوٹس والدین اندے اندے ڈیپریشن تے انزائیٹی دے چیزیں والدین سٹارٹ تین یعنی کہیں بھی رشتے دے بیچ ان چیز کو سکی میں بیلنس رکھوں یہ بہن ضروری ہے ٹھیک انتے گاہ بھی کرے سو اور کیوں نہ کچھ سون پیدا وانے تھے اور یہ کون آگیا نہ دے گی سوننا چاہتے ہیں یہ کون آگیا اور جناب دی ریکویسٹ بھی ہے موسیقی دیکھو یہ کون آگیا من کے نشا چھا گیا سوئی بہاروں سوئے نظاروں ان کے خیالوں میں کھوئے نظاروں دیکھو یہ کون آگیا ہے دھوٹھے ہوئے کو مناؤ راہوں میں کریاں بچھاؤ میرا سنم آگیا موسیقی کوئی تو نام لیجیے کسی قصور کا موسیقی کوئی تو نام لیجیے کسی قصور کا بگڑ گیا مزاج کیوں میرے حضور کا وہ ہم سے دور دور ہے وہ ہم سے دور دور ہے فضائے غم سے چور ہے جاؤ بہاروں جاؤ بھوٹھے ہوئے کو مناؤ ان کو مناؤ کے لاؤ دیکھو یہ کون آگیا بن کے نشا چھا گیا موسیقی 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 روکی 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 اداوں کا پیام آگیا نظر نظر میں پیار ہے تو کیسا انتظار ہے جاؤ بہاروں جاؤ روٹھے ہوئے کو بناو ان کو گلے سے لگاؤ دیکھوں یہ کون آ گیا بن کے نشاچھا گیا سوئی بہاروں سوئے نظاروں ان کے خیالوں میں کھوئے نظاروں دیکھو یہ کون آ گیا ہے روٹھے ہوئے کو مناو راہوں میں کلیاں بچھاؤ میرا سلام آ گیا بہاروں میں کھوئے سلام آ گیا روٹھے ہوگا سلام آ گیا شامدید جی آئے کو آکستو دوبارہ اور جناب جی کانا کن گناہ دیوئے کیا زبردست گیت گئے اچھا کچھ گیر گیت ہیں زوردی کلاپ ہونے چاہتے ہیں پور ایور ہونے تھی جنرے کے سادہ بہار ہیں جنرے تسا سونسو اتنا ہی مزا اور توری آواز بھی زبردست تھے موڈ ڈاوٹ موڈ ڈاوٹ یہ اخلاق احمد صاحب ہمارے لیجنڈ سنگر ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ آواز ہیں جب تک موسیقی زندہ ہی آوازیں بھی زندہ رہیں انہیں کو سن سن کے لوگ سیکھتے ہیں اتنی میلول ڈیرس اتنی خوبصورا ایک نمی جنرےشن میں سکھتی ڈاوٹ لوگوں نے سکھیں تھی اتنی 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 تک تس ہے اتنی تشاری ورکھنا بھی ضروری جانا اگر اس اردنی اوڈ ڈاوٹ سوگہ سکھ خمسر پر ٹھائن جنرے کچھ تمیز دی گھنکیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو کٹیگرائز کر لیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر سیکھے یا اتائی جن کو کہتے ہیں لیکن جو لوگ سیکھ کے آتے ہیں جن کو موسیقی کی رموز کا پتہ ہوتا ہے جو موسیقی ویسے میں سمجھتا ہے دنیا کا مشکل ترین مومے سے ایک جو لوگ سیکھ کے آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کس لیول کے سنگتے ہیں اور کس لیول کے سنگتے ہیں ان کو سننا پڑتا ہے ان کو اس کو دیکھنا پڑتا ہے اس کو ہی فالو کرنا پڑتا ہے اگر آپ آج بھی دیکھ لیں اگر چلیں ہم اگر آتیف اسلام کا ہی نام لے لیتے ہیں اب اس وقت بہت پڑے سنگر ہیں انہوں نے بھی بہت سارے گانے رکھائے ہیں اسی طرح ایک اور مشہور سنگر ہے انہوں نے اے دل کسی کی یاد میں ریمکس کر کے گایا پتہ ہے کہ یہ لوگ کس طرح کے لیول کے اور یہ میشہ صدا بہار گانے چلتے رہے گے چاہے وہ ریمکس کی شکل میں آئے گے اب ہمیشہ ہی پسند ہی چکے تک کی توریمیس جberries اور باید میں اترے ہوتے دنے یوہ سامنلے دل کھانے تھوڑے آدھین ڈرنہ بچ پن میں چھاگ ساتھیں سر بچ پن میں چھاہ سے ساتھ مدین سارے وردی تنیا جائے میری ماں بڑی شوق نہیں ساتھ اور میری پپپو ہونے اور میری ہونے شوق ہوندہ ملت اول tumor جات کرتے ہیں آج کال سنگرم نہیں ہوئی ہے آج کال سنگرم نہیں ہوئی ہے کشیر شایری چونے دے پیاب چو سنگرم ہاں جی شیر شایری امید دے پیاب چو سنگرم کئی لوگوں نے امید دے پیاب چو سنگرم شایر لکھ دے اٹھا گنڈا کیا سکھایا ہی اٹھا گنڈا کیا سکھایا ہی دس مینو دل بارے ہک دفا تے سر حلد ہے سو دفا زلفتے سرے اٹھا چاکے اندر رکھ تندور دا چھوڑ دھیانے میڈی جان لبانتے آگئیے کر کفن دا تو انتظامے تو آتے قتل دا پرچا پیویسی پیا مردہ رجب جوانے مینو بیڑے ویچ دفناویں چا مطلبنے کبرستانے واہ joe واہ اے بھی امید اینا بےرے ، اینا عینے امید اینا بےر première فاظر کرائیں مے temper 그것یں steps ہم مکر ہوں پہ ٹک Technology میرا کرے بند والد گزری کو یاد نکر دل آدھی تھی گے دردان دا ایکو درد کنوں آزاد نکر نا گلہ کر ان ظالم دا کی تکرتی کو برباد نکر تیسن شاکر ہر جن بے بارہ کہیں دردیں ونی فریاد نکر اے اے زبرد انسان درد ایچھی تو ہوں مفتر لاتی دے جنہیں میرے خود کو درد کو آزاد کرن دی کوشش کرن دے جبکہ اے بھولوے دے کہ درد زندگی نا حصہ ہے جی میں اگلا پانا سون دے دردان دے میرے خود زندگی نکتے لڑ گئیے میرے خود زندگی نکتے لڑ گئیے تے موت نہیں آدھی نیڑے دکھ زوری آ کے جوڑ بیٹھن سکھ ٹورگر لڑ کے جھیڑے کڈا مکسی جھگڑا رو بودہ دا آتھی سن یار نبیڑے ادریل تو پچھ دے نتشاکر کڈا آسیں میڈے ویڑے واہ جی واہ زبادہ ایسی امیدہیں ہیں ایسی امیدہیں ہیں اپنی ذاتی خوشیت میں آر دیا انسان خود غز تھی دیتیا اپنے مفاد دی خاطر اپنے مطلب دی خاطر خود غز تھی اور تیش کریں اما صاری تجربات بھی کریں موڈ اچھا ہوئے تو اس سلام بھی کریں وہی ہائی بھی کریں دوستی بھی کریں موڈ اچھا نہ ہوئے تو اما صاری محریضہ جاڑہ کریں موڈ خراب ہے اصنی دل کہنے کے لگا کر وہاں لوگ جنہیں چاہندے پر ہیں جنہیں فرینڈشپ کرو اور سارے دوست قریب ہونے لدے اور دورے کریں پر ہیں اچھا جو لوگ نکلے ہاں جا لگ اٹھا مکہ بے گیو مکہ بے امیشی دیا کیا لے اٹھیک اہاں دیکھا گو ساپ اندر ہے پچھو دیا گروہ خوش نکلے گیا بے امیشی دیا اللہ اللہ ٹھیک تھا کہ میں کہا لے یہ کوئی میری لیک اللہ کے لئے گھر میں گھر با کہ آگا جاں گے سب ٹھیک ہاں گے دو ٹھیک ٹھیک ہاں جی کچھ دیا جی دو ٹھیک تک ہون ہن پر اندر دیا ہے اندر س مطمئن ہے یا سکوان ہے تو وہ اچھی اچھی لکھتی یہ سپور سکوان ہے لیکن اگر اسا اندرو کیانے تو وہ سارے چیزہ جتنہی سارے واسทہ ہیں یعنی خود غرضی مظاہر کرنے ہیں انہوں نے لوگوں کو جنہوں نے سب پیار کرنے والے انہوں نے سبیہیو کرنے شروع کرنے ہیں دیکھو اللہ تعالی نے ساکون جیڑے سانچے ایج بنائے دو چیزیں ہیں جیڑے انسان کو تکلیف ایج مبتلا کرنے ہیں ہیٹ ٹائی ایج تاکو کوئی انسان یا کوئی چیز اچھی لگ دی بھئی ہے اور توسہ انسان کوئی کمیٹمنٹ کر گی دی ہے بعد ہی توسہ سمجھ دے پہو کہ انہوں نے وجہ کل تاڑی ای چیز پوری نہیں تھی پاندی اور توسہ انہوں نے کو منحارف تھی ویندے ہو انحراف کرنے ہو اور او کو بیچ رستے دے چھوڑ کے لگے ویندے ہو ٹھیک ہے نا آپنی حرص کو پورا کرنواستے تاں ہی توسہ ساری زندگی دا سکون جڑانا ختم کر کے بے سکونی مول گیندے ہو صحیح ٹھیک ہے یعنی اینہ مطلب ہے کہ انسان ہے بیسکلی سیلفش ہوندے لیکن این حد تک سیلفش ہوننا کہ بے کو منجدار چھوڑ دے ہو اور خود اپنی خواہشات کو پورا کرنواستے بجھے رستے دے چل پو گو تاں ہی ایڈ ڈا اینڈ راندہ ہو بندہ تکلیف ہے چھے صحیح اچھا بازت ہے نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی بلکہ اگر آپ کسی کو تکلیف دے کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خوشی ہوگی تو دیکھیں آپ اسے ایک ایسی خوشی دینے کی کوشش کریں جس میں لارے 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 کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہوگا فلان نہیں فلان ہوگا ہمیشہ خوشی شئی ہوگا جی ون ون سیچوئیشن ہوگا ابھی آپ پھوڑا سی بات کر رہے تھے تو میں اپنے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی عدد آپ کے دوست ویرہ ہوتے ہیں آپ کے تجربات شکر دوست جو ہوتے ہیں دوستوں کے عدد دوستوں میں سب سے اچھا آپ کو کون لگ رہا ہوتا ہے دوست جو بہت پیارا ہوگا نہیں پیارا اس میں اس کی پرسنیلٹی کا کوئی رول نہیں ہے یہ خوبصورتی ہے دوستوں میں آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے جو آپ سے اچھے طریقے سے بات کریں زیادہ ہمدار دے کہتے ہیں ایک گنگیزی کی قابت ایک گوڈ لسنر ہے ایک گوڈ فرین لسنر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے سنیں لسنر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سنیں اور اس کے مطابق اس کو رسپونڈ کریں اور دوستوں میں آپ دے کہ جو زیادہ جھکتے مارتے ہیں جو آپ کو ہساتے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں جو آپ کی دکھ بھی سنتے ہیں جو آپ کو خوشیاں بھی سنتے ہیں وہ آپ کو زیادہ عزیز ہوتے ہیں اس میں اس کی پرسنیلٹی چاہے وہ غریب ہی ہو چاہے اس نے گندے کپڑے پہنے ہو لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جا کے ملنے سے اس سے آپ کو زیادہ خوشی ملتے ہیں بجائے اس کے ایسے لوگ جو اپنی ایروجنس پر رہتے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگی چیز ہیں اور جن کو سپیاریٹی کمپلیکس ہوتا ہے سپیاریٹی کمپلیکس ہے سپیاریٹی کمپلیکس ہے بسیکلی فیل کر رہو تھے بسیکلی انفیریر فیل کر رہو تھے لیکن وہ آپ کو سپیریر ثابت کرنے کی کوشش نہیں سامجدہ ان کے شاید جو میں اثر لیتے ہیں کوئی بندہ بہت زیادہ امیر ہے انہیں کل اچھا پیسہ ہے اور انہیں کل مالا دولتی بھی نہیں عزیز و قراب نزدیک نظر آنے اچھو سمجھ دا پیاندے کہ شاید میری دولتی ہے جلی کے مکون نیکل قریب کیتا ہے اور میں خوشی محسوس رہا تھا لیکن یہ خوشی ہونے آر جی ہونے کیونکہ دولتی ہے اور آر جی ہے جیل تار کوئی چیز ختم تھی اسی کہنا چاہتا ہوا دوست رشد آتا کوئی دور تھی ویسے لیکن اگر تارے رویہ چڑھا ہے محبت آلائے ہمدردی آلائے پیار آلائے اور اگر تارے ببطر ہا ہے جسای روائے تارے روائے تارے رویہ اور بغیرے تارے رویہ دورت پیار محبت آلائے پہلی میں ہی گال کی تھی انٹی میٹ فیلنگ سور بیہیوئر اندر تو سکیا فیل کرے پہ ہو اور کیا ایکٹ کرینے پہ ہو کیا بیہیو کرینے پہ ہو ڈوجی چیز جیڑی میں آدھی پہ ہم پہلی چیز میں تاکو آگے ہیں کہ انسان کہیں کو چیٹ کرنے پہ چیک ہے کمیٹمنٹ کوئی کیتی ہے اندھے کو بیلکل پھر بنے تام یہ چیز انسان کو بے سکون رکھے نی ہے ڈوجی چیز جیڑی خود تو سب بیان کرینے پہ ہو جیڑی میں آئی کرنہ علیہم کہ انسان کو تو کنہیں بھی ایک میٹیریلیسٹک اپروچ ہے ایک چیز کنہیں خوشی نہیں رہنی ہاں ضرورت دی حد تک انہ چیزوں کو گھن کے چلنا کہ زندہ رامن واسطے سربائیول واسطے کھامنا پیمنا پامنا یہ چیزیں ضروری ہیں صحیح صحیح لیکن انہ چیزوں کو اورنا دھونا بنا گھننا کہ انہیں بغیر میری کوئی رسپیکٹ کوئی نہیں یا عزت کوئی نہیں دیکھو جڑا شخص انہیں بغیر طوری کوئی رسپیکٹ نہیں کریں گا وہ ہی سب تو خود غرز ہے خود غرز ہے اور وہ ہی شخص ایڈنٹیفائی کر گی نو بہت اچھی طرح نا کہ او درہ دو سے یہ دشمن ہے ہاں بلکل بلکل اگر اسے انہیں گار کرنے ہیں کہ ایسا ایک سوار جگہ ہے سواری دیگاہ کرنے کے ساتھ کو نیڈ ہے یا کہہ نہیں انہیں گار بھی کرے سو مازد دینال رنے اقصا اور کیونکہ اسے چل دے پہ ہم بریکتے کے تھے نوز سر نارس ویلکم بیک ناظرین خوش شام دی در سو جناب تاکو سویل دے رنگ جکو دوبارہ اور جناب بالکل گال تھے اندی پہ یہ خوش یا اندی اور میں کو خوشی مل دی اگر گرم گرم چائے ملونے سوہیل جائے چائے گرم گرم تھنگ جناب اور انہیں گی ایشن کوئی گال نہیں شروع کرو اور جیکیمیں چیمیل وی چی اچھا ویلکم بیک ناظرین خوش شام دی در سو تک او سویل دے رنگ جکتر دوبارہ اور مگار کریسا ایتھر ڈاکٹر شاہدان آل کے چینچر ہر بندے کو ہوں دے کوئی بند یا کہیں یا نے ایک ہر جتنے سا خوش ہوں گئے لیکن بعضی ٹائم بہن سارے کام ایسے ہوں سارے لائف تھے سارے تینشن ڈاباز بہن تھے ویسے شایدہ لائف ایس کے لئے چیز ہے یا روٹین وائز کے لئے چیز ہے جو کو تینشن ڈاباز بہن دیتا کل لگ دیتے کہ ٹنس تھی وین دو کم کرنی یہ سیتے سوار کر رکھن دو کلے ایسے کام ہیں تو اگر میں پہلے دی گال کرنا تھا پہلے میں بہن زیادہ ٹنس تھی نہیں ہوں اگر میں پہلے کیوں کہ جون جون تارے ریسپونسبلیٹیز تارے کمیٹمنٹس جیڈانا ود دن تسا ٹائم کو منجھ کرنا لان کرے سیحیم اور تینی ہے تنشن لیکن اتنی ہی تنشن اندئے کہ تسا اندھا سلیوشن لبھو باس سیحیم یہ تنشن نہیں کہ کام کی میں تھی فی ایکو کارن واسے ہون کیا کرنا چاہیے دائے نہیں یہ جی میں اگزیکٹ ہوندھا وے ایک نا اون ترس تو سا کی میں چاہیے اعتقدر میں وقت کرنا ٹھائم تو boiling وقت کام دی اعتقدر میں تک تک کام دی ہائیں مجھے مجھے اس 2016 tryx ا remind میں وقت کرناسم مشاہ celebration لیکن اگر میں وقت کرنا کہ عوisko سو Państو پر سب اور اللہ فرصی ہوں وقت Lot نہ کی چلی شغی علیہ وجہ السلام وہاں پر اس وقت اعتقدرме وہاں تعابل جانا سو جائے تین جگہ وقت ایک تینجے تینجہ جڑا ہے یا جواło ہے اگر آپ کو کرنا سو ہ backstage سبتہ بھی تاریخ کروکاتے ہیں ایک اوپسز اور ایک آپ اسے موارشری کی تینشن تو آپ کے دوستوں کے لئے مثال کے طور پر گھر میں آپ کو گھر ایٹمشن حسنا ہے تو کچھ سوچ خراب ہو گیا موٹر خراب ہو گئی ہے ہمارے اگرے لوں یہی تینشن لائے ہی تینشن ہے اور بات بہت سوبر ٹائم پر اس لئے تو کچھ سوبر ٹائم پر ہم لوگ اس پر لٹکاتے ہیں موٹر خراب ہے سارا ہفتہ موٹر خراب ہے ورات مجھ будуڑا رخرجائی تمر لگتا ہے آپ کے لئے ایک صرف گیرام کیوں آپ کا کام کرتے ہیں آپ کو باس کی طرف سے کوئی زیادہ میں باس کی طرف سے ہمیں بات کیا باس خام خواہ بھی باس وقت صرف کہ میں صرف باس ہاں 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 کچھ باس اس کی عادت ہوتی ہے اور جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو باہر نکلتے ہیں بیدی رشت میں فس گئے بلکل ایک تینشن ہے لیکن آپ اگر غور کریں یہ ساری تینشنیں وقتی ہیں آپ نکل جاتے ہیں اگر آپ کو ذہن پر سوار کریں اور گھر تک آپ اس ٹنشن میں جائیں کہ بس نے آئی دانٹا ہے اور گھر میں آپ کی فیملی خوش بھی بیٹھتی ہے تو آپ ان کو جا کے خام خامیں مجھے ایم ٹائرڈ میرے قریب کوئی نہ آئے دوسروں کو احساس نہیں مارد خواستہ آپ سے آپ چیئے جو رو خورا ہے اگر بہار اپنی پروفیشنال ایپ گزار رہے ہیں تو ان لوگوں کو یہ طرح نیا کر نیا ایٹھا اگر وہ ہاو سوائب ہوئی بھی ہے اور وہ باہار رو کوئی پروفیشن اپنا ہے اس کا하면 جاتا ہے جا پہ اگر فر وہ چیئے پیشجہ فر62 شک jazz خریش سکارا دیں ہ 하게 ہ�� ٹائم دیں میرے بچے کو بی ٹائم دو گھر کو g cris ہمارے ہمارے ساتھ کتنے رشتے ہیں بیوی ہے بچہ ہے جس کو ٹائم چاہیے ٹھیک ہے ماباپ ہیں ان کو ٹائم چاہیے تو ہم جب گھار آتے ہیں اور اس چیز کا رونہ روہ ہوتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس ٹائم میں ٹی وی دیکھنے کے لیے آپ ریموٹ ہاتھ پکڑتے اور دو گھنٹے ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ کے دماغ نہیں تھکتا کاری کہ وہ طاق کا میرے اور کاری تیورwolfو آپ کے دنس طاق جب ہم پہلے بیمی ہوگے ہمارے کے دنسانdest کاری اور حسد gleichzeitig دنسان و میں آپ کے پاس patاکڑ P villانے ساد صرف ان کی ناض stor ان کی志 میں کیا کہ آپ کی نیزیز ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری بیوی تھک سکتی ہے اسے تھوڑی سی تھوڑی سی کوتائی ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ نہیں مانتے اچھا ایجاد ہمتا ہے راج سامتا کو پشو چاہتا ہے کیلئی ایسی چیز ہے جلی تکو ٹینشن ریندی ہے یا پریشانی تھیں لیا کام سویرے اٹھیں دے نال تینشن آئی اسے تو پونا ہے نا جی نا نیڈ چلی ساتو جے میں کپڑ سرکونا میں پریشان تھی کہ میں گھر راہت کپڑ سرکونا نہیں کتے میں کوئی نا میں چھو مرے آکھیں میں چھو مرے آکھیں میں چہری میں کے بڑا ضروری کام اللہ پیتے لیٹ آگی لیٹ فوراں آگی یہ دو میٹ بازال دیا آگی لیکن تو یہ یہ تینشن ہے تینشن بیل دی تینشن بجلی دا گیس دی پانی دی آٹا کو نیو کونی بچے نیفرانا بیمار ہے کہنو فرانی شاہ ہے انیو بیل دی صحیح لیٹ خوشی مل دی ہے جل بندہ سہت مندھ ہوں دیتیا والا خوشی مل دی انسان کو چاہے والا دنہ پیسہ بھی ہوئے اور جس آتگار کرنے پیسے مالا دولت ہوئے سارے کو لیکن اگر سہت نہ ہوئے تو ساری خوشی بیکار تھی میں دی کیا آق سنی ہوا لیکن آئیشہ زینی اور جسمانی دوت راندی سہت کاؤنٹ تھی نہیں ہے مجھے زینی سہت اور جسمانی سہت کڑی شیچ پوشیدہ ہے ہندہ ایک بہترین راستہ سمجھ گنو کہ انہا راض ہے کیوہ یہ ہے کہ تاری ہوتے ہاں رشتے دا ہاں ہے تاری ہوتے آپنا بھی حق ہے تاری ہوتے رشتے دا بھی حق ہے لیکن کچھ رشتے دا ہوتے تسلیم کرو انہاکو تم سا پراپر ٹائم بھی دیو سارا کو جد لیکن کچھ رشتے دا ہوتے صرف برداشت کرباو انہاکو ٹائم نہیں دے تسان انا دی گا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اور اچھی صحت کو بھرکار رکھنے کے لئے آپ کو بڑی محنت کرنی چاہیے مجھے یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا تو میں ہمیشہ سپورٹسمنٹ شروع سے سنگر کے ساتھ ساتھ سا سپورٹسمنٹ بھی تھا تو الحمدللہ آج بھی میرا آفس اور گھر سے پہلے میں پارک میں جاتا ہوں رننگ کرتا ہوں پھر گھر جاتا ہوں ابھی کچھ عرصہ پہلے میں باہر کے ملک جانے کے اتفاق ہوا آزربائیجان میں تو میرے ساتھ پچاس لوگوں کا گروپ تھا اب اسی وجہ سے میں بڑا ایکٹیو رہا میں وہاں پیدل چلتا رہا کھیلتا رہا ہنستا رہا دوڑتا رہا آخر میں میرے ساتھ کچھ مطلب ہاری اچ کے لوگ تھے تو آخر میں آؤٹپوٹ انہوں نے یہ نکالا ہم جب آخر میں کلوزنگ سیشن کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم نے اس ٹور سے ایک بات سیکھی ہے اور ہم اس پر عمل کریں گے کہ مطابے میں کوئی زندگی نہیں ہے صحیح 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 رہنے میں ہے اور اس کے بعد ایکسرسائز میں ہے خوشی آپ کی اچھی نہیں لگتی آپ کوئی چیز جب اگر آپ کی صحیح اچھی ہے اچھا یہ تو وہ خوشی ہے جو آپ فیزیکلی اپنے آپ کو فٹنس میں لے آتے ہیں آپ کی بات بھی صحیح ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ انٹرنلی اسے ایبزورپ کرتے ہو اگر سامنے والے کے روئیے ہیں اچھا یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ آپ جتنی مرضی رشتوں پر محنت کر لو کچھ لوگ اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں ایدھتے گار کریسوں کیا سب بدلنے سے ایسا چلدے پر ہے بریک دے بریک دے بار واپر ساسوٹی تہائی ڈرسہ سردارا موسیقی موسیقی شکریہ سب مٹمین منیسو بلکل اوپٹ اچھا ناو سی تو سبینینل بیڈ بیئی ویدہ سامنا تب کن اپوسی روئیہ جڑے ہیں بڑی کاؤن کرنے پر منیسو کسی ایک چیم دی تین آئی تھا ورک کرنے ویڈی چھو نے چیہ نا اور ہک دے کو اگنور کرنا بہو ہی ضرور یہ ہونے جلی سمی کرنے پہ ہونے تے اور یہ ہی چیز آگوان کے پرابلمس کریٹ کرنے پر لائف اچھا سا گار کرنے پیسے سہت دی جسمانے سے ایک چیز ہے روچی گال ہے توری ذہنی سہت وہ توری ذہنی اپروچ تی ڈیپینڈ کرنے پر ہوں کے کیونکہ توری مینٹل اپروچ کیا ہے جتنی پوزیٹیو ہے ہاں اتنا سو سا مینٹلی طورتے ہل دیو بلکب کیا ایک اوہ تاکو لائف تیوہ بہت 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 سارے لوگ ہی ہو جی مل دن بہت سارے سچویشنز ہی ہو جی مل دن جنے دیو سا انہا کو چینج نہیں کر سکتے بلکب اور تسا انہا لائف گزار نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا زندگی بہت سارے سچویشنز جی میں ہاتھ بہت بہت کام بھی ایسے کرنے پونے جاب ایسا ہے سپوز اگر تاکو جاو بھی مل گئی ہے جنے امانٹ تا توری بہت ہنڈسوم ہے ٹھیک ہے بات کام اگر توری مرضی تا کوئی نہیں لیکن ہون چیز ہوتے آپ نے آپ کو کتنا ریڈی کرنے بلکب کتنا منٹلی دورتے تو سا پریپیر کرنے ہو اپنے آپ کو اونچی دورتے کتنا رازی کرنے ہو اور کنات کرنے ہو شکر کرنے ہوئے اونچی دویج آپ کو کتنا خوش رکھن دی کوشش کرنے ہو اور اچھا ریزارٹو ہی نہیں کل سی کاموی اچھا تھی ویسی اگر اینٹرس کرنا شروع کرنے سو تھے اکسر ہوندے ناکہ ساری مجھدی کام نہیں مللا ساں کو اور اسا ہی چیز دورتے تو سا جو سج میں آدھے پر کتنے جواباں میں کیکتے ہیں سا مطمئنی تینے پہ ہوندے جنہا ناکہ سارا چھوئی گھنٹے دا پالا ہوندے انہا لوگاں دی تا گالی چھوڑ دے جنہا ناکہ سارا کئی ملے دا ملنا ہونے سوال ہی تھا پیدا تینے پہ جنہا لوگاں ناکہ سارا رہنے ہیں اور بودری ساکو وہ لوگ کرنے پہ ہوندے کہ وہ اپنے روئیاں کو اپنا لائف سٹائل اپنا قوالیٹی آف لائف نہیں مینٹین کرنا چاہدے کہ وہ اپنے گزارنا چاہنے ہیں جنہا چاہنے ہیں لیکن تو آپ کو وہ چیز بودر کرنے پہ ہوندے سوال یہ ہے کہ تو سوال چیز کو کی میں چینج کرو صحیح 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 کی میں چینج کرو کیونکہ موڑا مسئلہ ہے ہر بھین گری ساکو گھر وچ دے دی بیٹھے ہر جڑی میری دوست ہر جڑی سہیلی ہے او کو یہی مسئلہ ہے گھر وچ لازمی گالی جل شادی تھی ویندی ہیں موڑا سا ریلیشن ہونا دیں جنہا نباہ کرنا دیں ہزبن کو ہزبن کو ہزبن سمجھنے دیا ساس ہے ترے ننڈا ہیں پہ جناب جی دیور ہیں اور وہاں دے وائف چیزین او لوگ ہونا انتے سو سر ہونے ہیں اگر ایسا انمیریڈ لائف لوگ انتے گال کرنے ہیں بچی کو زیادہ سروائیو کرنا پہندے بانسپت ایک مرد نے نیزپت نیادھی ہیں مرد کو سروائیو نہیں کرنا کرا کیونکہ وہ تو خود آپ نے گھار ہے درمیان ہے لیکن لڑکی چھوڑ کے آنے یہ بھی تو اسے پوچھ سکتے ہیں شے بڑھائی ہوئی ہے کہ داڑی رکھی ہوئی ہے آپ کو سمجھنا چاہیے اس کا مطلب ہو سکتا ہے اس نے ویسے شے بڑھائی ہوئی ہے تو داڑی رکھی ہوئی ہے لیکن یہ کہ اگر آپ کسی کو نیگٹیف سمجھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ نیگٹیف ہے تو میرا خیال ہے کہ تکلیف کسی حد تک کم ہو جاتی ہے یار یار اس کا رویہ اس وجہ سے تھا مثال ہم کہا دیتے ہیں کہ وہ باس کی بات کر لیتے ہیں یار لگتا لگتا گھر سے لڑکی آئی ہے ایسے پیار دیکھیں ایک چیز جو بہت مہتر کرتی ہے جب ہم پیچھے بھاگتے ہیں ہمیں ملنا چاہیے انسان بلکل پرفیکٹ چیزیں بلکل پرفیکٹ یہ نہیں ہو سکتا یہ ہم سلوشن کی طرف آرہی ہوں پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹین کرنا ضروری ہے کہ سامنے والا ہو یا میں ہوں میرے اندر تمام کوالٹیز نہیں ہو سکتی کچھ یا کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں تو جب میرے اندر ہو سکتی ہیں تو سامنے والے کے اندر بھی ہو سکتی ہیں ایک بیسے ایک بات ہے کہ اگر لوگ ایک دفعہ ایسی کسی جگہ آرڈینس میں بیٹھے ہو تو انہوں نے کہا آپ لوگ نا اپنی خوبیاں لکھیں صحیح خوبیاں لوگ انہیں بے شمار لکھنیں اسے خوبیاں لکھیں انہوں نے کہا کہ خوبیاں لوگوں نے کہا کہ خوبیاں لوگوں نے کہا سامنے والے ہن کیا ہمارے والے ہیں ہمیشہ آپ کو ہمیشہ رائٹ سمجھ دے پہ ہونے ہیں ایسا کتہ ہمی جگہ رونگ پہ ہونے ہیں چیتے ہیں دو جگہ تے ہیں اگر سارے ٹکراؤو تھے ہیں تو سامنے والے ہیں اثر رائٹ ہاں سے میں صحیح ہاں میں ہمیشہ صحیح گال کرنا یا میرا دوجہ پرسن ہے یا دوجہ نار جنرل سا کو واسطہ ہے وہ ہی غلط ہے اثر کے لئے بھی آپ نے خامیہ نوٹ نکریندے پہ ہونے میرا پیہیوئر کی میں ہے میرا رویہ کی میں اور دون دے علاوہ میرا ایٹیٹوٹ کی میں ہے میری لینگوش کی میں ہے میری زبان کی میں ہے جو میں استعمال کیتی ہے ایچیز نہیں کاؤٹ کر میرا لہجہ اتا جڑا سا وہ ان چیخ کے بولینے ہیں یا ذہ دو دولینے ہیں یہ دو نیرے ڈی رویہ عاؤن کو امر یا نارم لہجہ چی Europa ہے کہ سب سے موجود ہوشیں گے آپ کو اپنی دنیا میں آتگیھval ہوں کو وہاں سوالے مجھے ورڈی نوٹ کے اپنی دنیا میں کہا ہے آپ کو ت guideline också acute أو جانتح ہے ایچ چیز اور اٹھ что میں اپنے بھائیل کوئی شاہ کرنے اپنا وہ شخصر سیعر لارہی کچھ کی ٹھا ہے اپنی ا組 تو حافظ데 گر میں بھائیان پاع روڈ کم استعمال سمجھ بھی بننے گئے ایسی بھی حالات ہونے hin اسی چیزیں اس جن کو انڈرسٹینڈ تھی ڈپانے اس جن کے اندرسٹینڈ ہوں اجتے دائم کامل اینڈرسٹینڈ کرنے گئے اس میں دائم کاملات پڑا ہوں اس سمجھ بھی کہ میں گھلامانہ زندگی بزرائے اور ساری سوسائیٹی دا ایک سیٹ اپ ہے کہ ایک بیوی دے نال انڈرسٹیننگ کو لوگ سمجھ دیں کہ اے مطلب پہ رن موری دے ٹھیک ہے اے بیوی دے تھلے لاغ گئے اور میں فیملی سیٹ اپ دی اگر گال کریں تو فیملی ہے یہ مسائل ہیں تو اتھا وہ انڈرسٹیننگ کو اپنے واسے شرم دے بائی سمجھ دے کہ میری بیوی دا فون آگے انہیں میں کوئے کہ تو سا کتھا ہو ایک بیوی دے بیٹے بیٹے میں جی دوسرہوں میں جو سا ہوں کہ میں کنی پہنے کے لیے ہاں تو اپنے واسے شرم دی گا لکھا ہے بیوی دے مر کے لیے اگر آپ کا عادت بھی ٹھیک ہے مجھے لوگوں نے میرے گھر ملے گے کہتے ہیں یہ تو خادم اسیان ہے بہت ایک معاقی اندرسٹیننگ ہونا یا بائی کے ساتھ ہس کے بات کرنا نایے باہی ہس کے بات کرنا ہے ایک باہی کے ساتھ ایک بات کرنا ہے ایک بات کرنا ہے ایک بات کرنا ہے زندگی میں وہ ٹائم آتا ہے جب آپ کا جو موت کا ٹائم ہوتا ہے یہ چیزیں جب آپ کلکولیٹ کرتے ہو تو شاید آپ کو یہ احساس ہو کہ میں نے یہ وقت بھی مس کیا یہ وقت بھی چھوڑ دیا مجھے اچھا گزارنا چاہیے تھا لوگوں کے دباؤں میں کہ لوگ مجھے رن مرید نہ کہیں اول احساس تھی احساس ہوتا ہے جب پشتہ آبا اگر مجھے کو اگنور کریں کہ تاکہ آپ کو ریگریٹ کوئی نہ رہے صحیح بات ہے اگنور کریں اگر مجھے کوئی نہ رہے بھلا کیا جیئیں گے اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بھی نہ بھلا کیا جیئیں گے اکیلے نہ جانا دیا حاصلہ جس نے جینے کا ہم کو وہ ایک خوبصورت سا احساس ہو تم جو مٹتا نہیں دل سے تم وہ یقین ہو ہمیشہ جو رہتی ہے وہ آس ہو تم یہ سوچا ہے ہم نے کہ اب زندگی بھر ہمھاری محبت کو سجدہ کریں گے اکیلے نہ جانا موسیقی فسانہ جو انفت کا چھیڑا ہے تم نے ادھورا نہ رہ جائے یہ سوچ لے گا بچھڑ کے زمانے سے پایا ہے تم کو کہیں ساتھ تم بھی نہ اب چھوڑ دینا یہی ہے تمنا یہی التجا ہے اور اس کے سوا ہم بھلا کیا کہیں گے اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بھی نہ ہم بھلا کیا جائیں گے اکیلے نہ جانا جی بھی نہ جانا یہ ساتھ بھلا کی لے اکیلے ہیٹارا کیسا کہیں گے بھلا کیا جائیں گے وہیں گے خواند کریں گے وہ خواند ہے کہ آپ کو پید کریں گے یہ ساتھ ٹھائے میں آپ کو محبت پید کریں گے یہ ساتھ نہیں ہے یہ ساتھ بھی گفتگو چل دے پہ یہ کیا کہ تربیت ہون دی ہر انسان ہے ہر اپنی فیملی تربیت ہون دی پڑے دکھے سارے ما شاء اللہ سول جی تجلے یہ جہل لوگوں گنار کردے نے رانمرید فلان ہے فلان ہے فلان ہے فلان ہے سول جی فیملی اچھی فیملی ہے وہ اچھی بات چا سمجھ دے ہی اگر باقی بات ٹھیک ہے اگر باقی رانمرید اس کے بعد تو پینٹس کی ترقیہ تھا اور اللہ کہ میں اینسان کی یہ بہتحاضی ہے بہتحالے لئے ہمارے دل مراقے کی انسان کے ساتھ پستند کرتے ہیں کچھ چیزیں انسان بہت نیو پسند کر رہا ہوں سبس اگر ساس یہ پسند کر رہی ہے کہ میرا حزبنڈ وہ میرا خیال رکھے میں اسی اس کو انجوائے کرتی رہے ہیں یا میرے بیٹی کا جو ہے لیکن بیٹی اسی طرح رہے ٹھیک ہے بیٹی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا لیکن جسے لے کے آتی ہیں اسے انڈر آپزرویشن ہونا چاہیے اس کا کمرے کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو دیر تک سونا نہیں چاہیے اور اسے ٹائم سے باہر نکلانا چاہیے ناشتہ بنانا چاہیے سارے گھر بانوں کو کھلانا چاہیے ذرا سی کوہتائی ہوئی نہیں بیٹے تک گئی نہیں بپا ٹھیک ہے اور اپنے پلو سے بان کے رکھنا چاہیے ہاں ہاں اپنے پلو سے بان کے بیٹے کو رکھو تاکہ بیٹا بیوی کی طرف نہ دیکھے اور حقیقت ہے سالوں کے سال گزر جاتے ہیں عورتوں کو اپنے ہزبنڈ کی طرف دیکھتے دیکھتے ہم کیسز دیکھتے ہیں ہزبنڈ کی طرف دیکھ رہیں گے کہ کبھی تو وہ دین آئے گا جب یہ بندہ میری بھی سنے گا لیکن وہ ماں بہن کے حسار سے بھائیوں کے حسار سے باہر نکلے تو وہ بیوی کو دیکھے نا وہ نہیں نکل پاتے لیکن ایکسپیرینس اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری والدہ اور میری خاص طبیب بھابیاں اور میری وائف ہیں ان کے درمیان کمال کے اندرسکینڈنگ ہے الحمدلللہ میں سمجھتا ہوں جیسے ہمارے گھر کا محول ہے ہم نے بھی چیزی اس میں میری والدہ بلکل کچن سے بلکل لا تعلق ہے اس ٹائم ان کو نہیں بتا کیا پک رہا ہے کیسے پک رہا ہے کیا پکا رہے ہیں جو ان کے سامنے لگتا ہے وہ شکر عدد کر کے نا وہ کھا رکھتے ہیں سارا کچھ اور وہ اس کو کریٹری کا سائز نہیں کرتی بہت ساتھا اچھا اتھا ہوں یہ دانے دیکھیں اگر میں اپنی فیملی کی بات کروں میری مدر کا جو ایٹیٹیوڈ اپنے بیٹے کے ساتھ ہے انہوں نے کبھی دروازہ نوک کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹائم ہے یہ باہر نکرو نہیں ہم نے اسے ایک سیٹ اپ کریٹ کر کے دی ہے کہ شادی شدہ لائف کیا ہے ٹھیک ہے جب شادی شدہ لائف کیا ہے بچے کو ہم نے ایک لائف دی ہے تو اسے دیر بھی ہو سکتی ہے تھوڑی ہے بیاں بیوی ہیں وہ دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہوں گے سو مسئلے مسائل ہیں لیکن آج تک میرے والدین نے اس راں کی انٹرفیرنس نہیں کی کہ باہر آو آکر یہ بناو یہ کرو یہ کرو یہ کرو فلاں کرو نو لیکن آگے بھی پھر بچوں کا رسپونس ہوتا ہے اپنی ساس سر پھر وہ اچھا رہتا ہے جہاں پہ ساس یہ سوچنے رہے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی بہت سے گھرانوں میں یہ جو زینی سکون کے ختم ہونے کی بات جہاں آتے ہیں 982 تو انو جو زینی قریب کا چیز ہے جو زینی فرحم و زیادہ تنگ نظر ہوں گے زیادہ تنگ نظر ہو گے جس بھی زیادہ تنشن ہو گے تو انو جو زیادہ تینشن ہو گے کہ ہر بندی تینس ہو گے صرف ہیک بندی نہ ٹینس ہو سی جسے کسا کرنے پر تو خود بھی ٹینس ہو سی کیونکہ سا سارا محول کے ریئیٹ ہے سکیتے ہیں دن آخری ناظرین چل دیں چھوٹے بریک تک سارے ناظرین ویلکم بیک ناظرین خوش شام دید اکسو تک سویل دی رنگی سی ویدہ دوبارہ اور گال دھینی پر خوشیان دیگال او اچھے ویلے او اچھے ٹائم چہاندے پیانے سارے زندگی ویچ آوے اور اچھا ایم کیوئے آسکتے تھیا ویسے تا نادنہ ہمیشہ مہن سارے چیزہ سارے گرنے روٹین وائز مخالفہ تیجوے دے پیانے مہدے مخالفے دے پیانے ساری نیچر دے مخالف ہونے تھے سارے پسند مخالف ہونے اگرینسٹ ہونے تھے ایسا چہاندے پیانے کے سارے چیزہ سارے حقوش تھی ایسا چھوڑی کاریں اگر خوشی حاصل کرنی ہو تو انسان کو کیا کرنے چاہتے ہیں تو سا کیا کریں گے ہو میں انسان سے یہ گایا گا ہوں خوش را ملتا ہے خوش اخلاق بچے پیار بیو نل پیار بیو نل پیار گل کرو اینا کو ای بھوندلا ایڈیا ایسا ہمارا ملتا ہے ایڈیا آگستان ہے پیار ہمارے پیار کرو محبت پیار ہی ہے احمدن پیار کرو خلوث پیار محبت دوستان ملو پیار کرو محبت کوشش کرو خوش رو ہاں یہتنے خوش رو سو پاڑیو مربت دیر سی تو ساپڑے آپ بودھنا ہمشتہ ہوں کلر کرنیزت کہنا پسیو لولا جھوڑ لیا موتا نبار در خوش رو دو تا ہی بالکل آٹومیٹر خدای راضی میں سا برا مویہ سا کہ جڑے میں لکھیں ان جڑے میں لکھائیں و دن سارے خوش رو ساہی اچھ رامنا کو احسان کام ہے ساپڑا لگ دے تھے کہ خوش رامنا یا آکھنا بڑا آسان کام ایک سر لوگ آن دے نمسکر آہت چہتے بکھی رو احسان کام ہون دی تھی ہاں آسانی سمجھو بھی کیا ہونے تھی یہاں کیا آلے ٹھیک ہے با جی ٹھیک ہے ڈالا ٹھیک ہے ڈالا ٹھیک ہے ڈالا کادمہ گر گیاں میں جی تا آدھا خوف کرو اچھے بالے آسیر اس لآبہ گر گی اللہ گرگ گل دے نکلند ہوں با آپ کے ایک ساتف ہے کہ اگر آپ کسی کو کہہ دے نا خوش رہنا خوش رہنا ہے جی بغیر ایسی کہ آپ کو انہیں کر رکھیجے میں خوش رہے شکریہ اگر اس ہے اگر آپ کو انہیں کرتے ہیں تو آپ جو خوش رہے شکریہ ایسے اگر اس وقت رکھیا ہے میں جب اسا ہے ہاتھ رکھیانی میں تلالا خادم بہارا فکی کے لئے کھیلدے آئی Oi کیا پتہ اس چیز سے میرے اندر کتنی تقلی بٹھی ہے وہ تو رہی آدم ہے وہاں کتی کھی کھیلیں کھیلیں یہ تو ہستا ماچیرہ زبانے کے لیے ہے اپنے دل سے تو خوشی نہیں ہے لیکن بات یہ کہ کسی کو کہہ دے کہ خوش را کرو تو اس کا ایک امپیکٹ ضرور ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خوش ہو جائے لیکن اس سے کچھ دکھ میں کمی آ رہی ہے کسی نے مجھے خوش رہنے کے لیے کہا تو میں کوشش تو کرسکتا کچھ ہم دردی دی جڑے الفاظ ہیں اندھی آدائیگی نا کو خوشی مل سکتی ہے اور تو کو بھی خوشی مل دی ہے خوشی ملے نہ ملے دکھ کی کیفیت ضرور کم ہو جاتی ہے اب یہ دے کہ ہم جب کسی کی فودگی پر جاتے ہیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے یہ ربائیتی فکر ہے لیکن اس سے زیادہ ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے لیکن اسی سے ہی اثر پڑتا ہے آئیستہ آئستہ وہ سمجھتا ہے واقعی اللہ کا حکم موت برحق ہے ہر بندے نے بنڈے تھے لیکن عزیز اور پیارا چلا بین دیتی ہے اور آدھے بڑا افسوس تھے اللہ تاکو عجر دے ہوئے یہ سواب دے ہوئے تو وہ کوئی وادیر بات ایسا ہوں دیکھا ہوسنا مل وین دے ہو بندہ پور سکون تھی وین دیتی ہے کیونکہ حقیقتہ سابق تسلیم کرنے پونے تے میں چلسا اور ڈاکٹر شاہدہ والے پوستو کیا کرنا چاہ دیتی اپنے آپ کو خوش رکھن واسطے میں آپ سکتا ہے کوئی محول ہو کوئی روائیہ ہو کوئی چیز ہوئے انہیں کیا کرنا چاہ دے ہو دیکھو آکھنا بہوں آسان ہے میں جڑے پیشنٹس اور گال کرینی بھی ہونیاں آسان انہوں کو سنننے ہیں آکھنا بہوں آسان ہے کہ خوش راب ہو یا انہ انہ چیزیں کو ایڈاپ کرو دیکھو کہیں بھی چیز کو اچیف کرن واسطے ایک پروسس تو گزرنا بوں دے صحیح اگر اصلا ذہنی طورت سکون جرامنا چاہنے ہیں گو کہ کچھ چیزیں کو کچھ استراب کچھ کرب ایو جے ہونے جنہوں کو برداشت کرنا وہ مشکل ہونے لیکن انہوں کو let it go کیا بغیر سارا گزارا بھی کوئی نہیں چیزیں کو جب تک تُسا آئے بہن شائع نہ کرو انہوں کو نظرانداز نہ کرو انہوں نے تک گزارا بھی نہیں تھی اچھا میں اتنا ایک 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 فیکٹ دی گال کرے ساں کہ اگر سپوز جی میں تو ساں ایک گال کیتی ہے کہ کوئی قریبی اس طرح دی ڈیتھ ہی ویندی ہے میری میرے بھائی دی جڑے ڈیتھ تھے چھوٹے بھائی دی دیکھو ایک قدرت دے طرف فیصلہ ہے نا جے کو مننا لازمی ہے نہیں مننے دیتا دائرہ اسلام تو ہی خارج دینے ہیں اصلا اپنے دل کو اپنے دماغ کو چیزتے رازی کرن دی کوشش کرنے گوھ کے ایک بہت بہت بڑا ٹراما ہوں دے سارے واسے جڑے سارا کوئی پیارا چلا ویندے اون ٹرومیٹک فیز کو لپناند واسے اصلا سہارہ کیلئی شایدہ گھننے ہیں خدا دا ٹھیک ہے اصلا رب دی رسی کو جب تک نہیں تھام دے اونوالے تک اصلا آپنے دل اور دماغ کو جڑہ دے ہوتے نہیں گھنکے آ سکتے بار 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 ریپیٹ کرنے آپنے اندر رب دی مرضی دے اگلے بندے نے تاکو نہیں آکھا کہ میرے لے اتنی محبت کرو اگلے بندے نے تاکو نہیں آکھا کہ ساں اندھے لے اتنی امیدہ رکھو اگلے بندے نے یہ نہیں آکھا لیکن کیا ہے کہ ان شخص نال رحمت نال تارے جڑے پیلنگز ڈیویلٹ تین او تارے آپ نے انہا کو دوسا کتنا انڈسٹین کرنے کتنی لیمیٹ اچھ رکھنے اور کتنا انہوں نے بیلنس رکھنے اور اکثر لوگ آدھے ہیں کہ اسے بندے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اگر ان بندے نے ساکو دھوکری تو اور انہوں نے دھوکر نہیں دے اکثر انہوں نے تھی دے اور انہوں نے بات خواتین جو رہے ہیں انہوں نے زیادہ مطلب ان چیز تے قائم رہنے تھے کہ بیلیو تے رہنے ہیں کہ میں انہوں نے زیادہ محبت ہیں جو اگر ہزبنڈ دیگا کرنے اور اکثر ہزبنڈ ہونے ہیں کہ میں شادی کارگی میں انہوں نے کہیں افیلیشن تھی وہیں دیئے تھے چیک ہے نا تو وال اتنا سپیس رکھنا ضروری ہے ایک خاتون کو ایک عورت کو کہ آپ نے زندہ بھی سپوائل نہ کرے سپیس رکھنی چاہی رہی ہے اگر توقع اپنا دل اپنا دماغ تسلیم نہیں بھی کرے نا پیا اپنی جگہ ایک کروشن ریالیٹی ہے کہ جیڑا بندہ تقسیم تھی یہ دیکھو میں اتھاں موسٹ آف دا ٹائنگ جیڑا نا خواتین کو یہ چیز آ دیاں جیڑے ہینا پرابلمز نالانے میں دیاں دیکھو تو سا رابدی ہی ہوتے نوٹس کرو کہ انہیں ان بندے کو تقسیم کرنے چیز بنائے اگر اگر ایک عورت دے ہی سی چاہے بھئی عورت دے ہی سی چاہے گو کہ ایک عورت دے ہی سی حکم ہے کہ وہ مرد دے تہویی لے چرا ہوئی لیکن مرد دے ہی سی حکم ہے کہ وہ ایک واقتے چار شادیاں دے اگر اپورٹ کر سکتے تو کر سکتے تو جیڑے ویلے اللہ تعالی نے مرد کو تقسیم کرنے چیز بنائے تو تو سا کون ہوندے ہو کہ اندے جذبات دے ہوتے آپنا مطبع اپنا اپنا ہاں یا رائٹ خالبہ رکھ ٹھیک ہے اگر اٹارے رائٹس کو پورا کریں دے پہ اگر او ڈو تارے فرائز کو پورا کریں دے دے ٹا دوسرٹ میٹر کہ وہ اوہے ویندہ پہ اکوانر گو صحیح ہینے وہ ہیتاری عزت ہے ہینے وہ ہیتاری بکا ہے اور ایسی زندگی گزاراندہ کیا فائدہ ہے اندے تو سا ہاں زہنی طورت ہے زہنی تناو گھندسو نا بلکل کہ اگر آپ کو روکو نہیں میری طرف رہے سٹریس فیس راسو خود بھی راسو وہ تاری کو نا راونا چاہوے اندھے کو بڑی زلت بھئی کےڑی شاہ ہے ماحول بھی ایسا کریئٹ تھی انہیں اور وہ اگر وننا چاہوے تو ساو کو آپ نے دیر چھکنا چاہو اندھے کو بڑی زلت کےڑی شاہ ہے بھئی اندھے کو بڑی کوئی زلت بھئی اچھا اتھا سگا کرنے پر خوش راوان واسطے پاکے آپ کو دھوکہ دے ہونا ضروری کہیں ایسا دھوکہ دے پہنے پہنے ہیں اگر ساتھ لیا پہنے 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 ڈاکھنے دیریں کہ آپ نے پہنے پاس ایک گھر نازو یا دوبارہ اندھے انٹرس کریٹ کریں تو ہے تو غلط فہمیے یہ سالا دھوکہ ہے بلکہ نہیں ہے اے دھوکہ ہے سالا ایک سراب دی زندگی ہے کہ سراب دی زندگی بن کرنا بہو ہی ضروری ہے اگر تو سا چاہاں دے ہو کہ جب وہ زندگی تو ہی دفعہ مل دیا اور اچھی طریقے گزار ہو تو زیادہ بہتر ہے یہ تا ہے کہ دوست بناونا سکھو سا خوش ران دے جیتو سا لوگانال مل دے ہو دوست بھی ہو جیتو سنسیر ہیں جیتو ہم درد ہوں جیتو ہی گار سون دے ہو تو کوئی اچھے مشکل دین دے ہو میں تھے اور جنرل تاری اداسی جیتو ہے وہ ختم تھے ہی دی ہوئے اور دوست بات ہے کہ اپنے فیملی کو وقت دے ہو دوستہ اگر خوشی تلاش کرنا چاہتے ہو ضروری نہیں میں اتھا ایک گال اکسا کہ بہت سارے گھرانے ہی چیز کو لابسٹ ہونے ہیں بہت سارے خواتین ہی چیز کو لابسٹ ہونے ہیں بہت سارے مرد حضرات ہی ہونے ہیں جنہ دی بیوینا کمپیٹیبلیٹی نہیں ہون دی صرف اسا عورت دی گال کو نہ کرے سو بہت سارے مرد بھی ہیں مجبوری دی زندگی بھی گزرین ہے جنہ دی عورت دی کمپیٹیبلیٹی نہیں ہون دی ایک او ایتھا میں یاد ہے کہ تُسا زبردستی کیوئے کر سکتے ہو کوئی اگر شخص طارے نال فرض کرو میں ایک اگزیمپل دے ساں کہ تاکوہ ایک موسم اٹریکٹ کرنا پے بارش بادل ہن حسین موسم میں تسا چاندے ہو توانا خامند ہوئے تو ساں دے جڑا موسم کو انجوائے کرو ونو بہر آؤٹنگ کرو اگر خامند ہنود کوئی نہیں فرص کر سکتے ہی لیکن قال لہر باستے ای چیز پاسیبل ہے موسم دے وچہ اگر اپنے باشین کو favour نوبر تاکوہ بچے انیجوائے کریں Bilkقل ڈرک کا بہت ڈرکastern نور 정رم مومنٹ بھی ہونے جائیں گزرے ہونے میں کوئی جات کر کے بھی خوشی حاصل کر سکتے ہیں مصبت سوچ رکھنا ہی تھا وہ ہی ضروری ہے موسیقی سننا ہی تھا وہ ہی ضروری ہے موسیقی سننا ہی ضروری ہے لیکن میں سوچ گیا میری زندگی حسین ترین جڑا وقت ہوں دے نا وہ میرے بیٹے ناؤ گزرے ہیں بیلکہ اور اتنا خوبصورت وقت ہوں دے جو کہ میں اپنے بچے دے اٹھکے لیا ہوں دے ہی ضروری ہے شکائیں کو حاصل کر اسکار م اندesterol ہے اگر جو توเขlot اس ہوں دے بچے نہ پھر tookاب ۔ شکریہ ساکو سارے ناظر واضح ساکر دل خوش تھی وانے مزید دل خوش تھی دل کا ہی کانا ہے لیکن دل کا خصور ہوتا ہے بے قرار دوں جس نے بھولا دیا تجھے اس کا ہے انتظار دوں وہ نہ ملے گا اب تجھے جس کی تجھے تلاش ہے راہوں میں آج بے گفن تیری وفا کی لاش ہے یہ تو ذرا بتا مجھے دو نے کیا تھا پیار کیوں اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں